موسیقی 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 جب گئے ہیں ان کو جب نکالا گیا ہے تو 189 پہ پہنچ چکا تھا اب آپ کوئی میریکل ہونے کی امید رکھ رہے ہیں کہ اللہمیہ کوئی موززہ دکھا دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یا کسی کے بھی عمال اتنے اچھے ہیں کہ ہمارے لئے اللہمیہ موززات لے کے آئیں اس کے لیے ہمیں خود ہی اپنی حالت بہتر کرنی ہوگی ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی اگر آپ دیکھ لیں کہ رمضان میں جس طرح کے پیکجز دیئے گئے جس طرح آٹا سستا کیا گیا چینی سستی کی گئی جس کا ڈریکلی جو ہے وہ ہمارے غریب عوام سے تعلق ہوتا ہے کیونکہ الیٹس کو دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑنا جو ملکی ٹو پرسن الیٹس ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا کتنی ہی مہنگائی ہو جائے ان کے لیے زندگی ویسے ہی رہتی ہے لیکن جو ڈپرائیف ہماری پاپولیشن ہے اس کے لیے اس گورنمنٹ نے جس طرح کام کرنے کی کوشش کر رہی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ صرف ایک مہینے میں ہی آپ نے اگر پرائیزے سو خیرہ کر دیکھیں مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وہ جو میڈیسن پہ ساس سو پرسنٹ جو ہیں وہ بڑھا کے گئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایک نارمل آپ تو ماشاءاللہ سے ایک پڑے لکھے انکر ہیں ایک نارمل سٹیزن بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ ایک مہینے میں کوئی موزہ ہو جائے اور ملک کے حالات بلکل ساڑھے تین سال پہلے جیسے تھے اور ویسے ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ لوگ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے جو شرط و شرائط ہیں ان پر بھی آپ عمل پیرا ہیں تو آئی ایم ایف کس قدر تعاون کرے گا ہمارے ملک کے ساتھ اور اس کے بعد دیگر آپشنز پہ بھی گورو فکر کیا جا رہا ہے چاہے وہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات ہوں میڈلیز کی دیگر کنٹریز ہیں کتنا پیکج آنا ہے کتنا پیسہ آنا ہے اور وہ عام عوام میں کیسے تقسیم ہونا ہے عوام کو ہنرمند بنانا ہے عوام کو روزگار دینا ہے عوام کو چھت دینی ہے یہ بھی سب تو ہے حکومتوں کا کام ریاست کا کام ہے بلکل آپ کا بہت اچھا کوئیسن ہے آپ نے جو آئی ایم ایف کی بات کی دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے اس معاہدے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں یہ وہی معاہدہ ہے جو خان کی حکومت کر کے گئی ہے جو بہت ہی انہوں نے اتنا شروع سے ہی آپ کو پتا ہے میں شروع بہت دفعہ ہی بات کر چکی ہوں کہ پہلے کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا کشکو لے کے نہیں جاؤں گا خودکشے کر لوں گا اس دوران اتنا لیٹ آپ نے کیا کی ایکانومی ایسی نہیں تھی ہمیں جانا پڑا تھا اب جب اتنے سخت شرائط وہ منوا کے آئی ایم ایف نے ان سے منوایا ہیں انہوں نے ریٹس جس طرح خان صاحب کی جب نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ اپروف ہونے کا ان کو یقین تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جو ہے وہ لوز کر چکے ہیں اپنی پوزیشن ہاؤس میں انہوں نے سبزیڈیز دینا سٹارٹ کر دی اب لوگوں کو اس لیے زیادہ فیل ہوڑا گا آپ کو پتا ہے ساجد آپ سارے فیکٹس ان فگرز آن ڈاکیومنٹ سے نکال کے دیکھیں اگر جس رفتار سے خان بڑھا رہا تھا اگر اسی رفتار سے بڑھا ہوتا تو اس وقت فورٹی ایٹھ روپیز بڑھنے تھے پر لیٹر پر جو کہ تھریٹی روپیز بڑھیں میں اگین کہوں گی کہ پہلے فیکٹس ان فگرز دیکھیں کہ بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور مزید بھی پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے تیس روپے سے زیادہ ابھی پھر ایک ماہ بعد دس پندرہ روپے پھر بڑھے گا دیکھیں جو سرکمسٹانسز نظر آ رہے ہیں جس طرح ملک اللہ نہ کرے دیفولٹر کی طرف جا رہا تھا کہ اللہ نہ کرے شریلنکہ والی سیچویشن ہو جاتی اگر آئی ایم ایف کی یہ ڈیل نہ ہو پاتی سعودی عرب کی اپنے بات کی میں نے بھی تمام چیزیں پڑھی ہیں کہ سعودی عرب نے بھی کیونکہ ہمارا ایک دوست ملک ہے چائنہ ہمارا ایک دوست ملک ہے آپ دیکھیں پچھلی حکومت میں چائنہ کے ساتھ جو سی پیک کا ایک بہت 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 اچھا پروجیکٹ جو پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا تھا وہ چائنہ کے لیے بھی بہت اچھا تھا اس میں خلل ڈالا گیا اس کو روکا گیا سمجھ نہیں آتا جب خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی بھائی آپ نے کوئی ایک چیز ایسی نہیں کی جس سے امریکہ ناراض ہو چلے میں اس پہ آتا ہوں کہ خان صاحب اتنا کیوں کہہ رہے ہیں اور روس کے ساتھ وہ پیٹرول کے بھی معاہدے کی بات کر رہے ہیں اس پہ بھی آتا ہوں سلطان میں موتاج بینی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سلطان صاحب یہ کیا ہوا کہ دیکھا کہ کشتی بھور میں پھس گئی ہے اور یہ کشتی شاید ڈوب جائے آپ نے کشتی چینج کر دی ایمکیوم پاکستان پر یہ الزام ہے اور آپ لوگ آگئے اس طرف آکے بیٹھ گئے اور شاید آپ کی سیٹوں کی وجہ سے ایک حکومت کھڑی تھی تو ایسا کیا ہوا کوئی فون کال آ گیا یا کہ جو معاہدوں کی جن کی بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ معاہدے کیے گئے منسٹری آپ کو آفر کی گئی تو پھر آپ نے ایک آئینی حکومت کا ساتھ چھوڑا اور وہ آئینی حکومت پاکستان کی پہلی حکومت بن گئی جس کو تیری کے ادم سے گرایا گیا اور اس کا وہ کہتے ہیں نا سر پہ سہرہ آپ کے سر سجا وہ جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ دیکھیں آپ کے سوال کا مختصرا جواب تو یہ ہے دیکھا جو تیر کھا کے کمیگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی آپ کو اپنے لوٹوں نے لوٹا آپ کے اپنے لوٹوں نے دھوکا دیا اگر کوئی انصافی جو کارکن ہیں جو افراد ہیں جو حضرات ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں کہ جی دھوکا دیا تو میں ان کی معلومات کے لیے ارز کروں کہ دیکھئے ہم نے ساڑھے تین سال کا ارزہ اپنی سات سیٹوں کے ساتھ اس لنگڑی لولی سرکار کو سہرہ دیے رکھا اور جناب علی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو دو ہزار اٹھارہ کے جو الیکشن ہے وہ کچھ غیر مرئی کرشمہ شادوں کی وجہ سے جو نتائج اب میں اس کو آپ کو بتاؤں پلیٹ میں سے جا کے ہمارے شہری منڈیٹ کو دے دیا گیا بندرباٹ ہو گئی کوئی بات نہیں ہم نے دل بڑا کیا جمہوری اقدار کی روایات اور قومی مباد کو مت نظر رکھتے ہوئے ہم نے حکومت سازی کا جب مرحل آیا تو پھر ہم حکومت بنانے کے لیے ایک قلیدی کردار کے طور پر ہم نے اپنا کردار نبھایا تو یہ بھی تو آپ سلطان محمود صاحب بتائیں نا کہ آپ کو ساڑھے تین سال بعد ہی کیوں یاد آیا اس سے پہلے جس طرح آپ نے کہا لولی لنگڑی حکومت ہم ساتھ دے رہتے تو آپ کو تب علم نہیں تھا تب پتہ نہیں تھا کہ یار یہ صحیح نہیں گورننس کر رہے ہیں یہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو رہے ہیں پہلے بھی تو آپ لوگ اس حکومت سے چھٹکار حاصل کر سکتے تھے جی بالکل درست فرمایا آپ نے دیکھی ہم جو متحدہ قومی مومنٹ ہے اسے تو کٹو سائز کیا گیا ہے اگر ہمیں اوپن فیڈ دیا جاتا تو ہم بھی خیبر سے لے کے مہران تک انشاءاللہ آئندہ ہماری بھی سیاست ہوگی لیکن فیلال ہماری سیاست سن تک محدود کی گئی ہے تو یہ جو دو پڑی سٹریم لائن پارٹیز ہیں ان کو موقع جب دیا گیا تو اب تیسری دفعہ جو ہے وہ تبدیلی تبدیلی کا جو نعرہ لگا تو عوام نے ان کو کچھ توقعات نظر آئیں ٹھیک ہے جی انہوں نے تبدیلی کے نام پر ان کو منڈیٹ دیا یا جیسے بھی دلوایا گیا یہ تو آپ کے علم میں لیکن وہ تبدیلی سرکار کنٹینر پر کھڑے ہو کے جو دعوے جو وعدے جو سیاسی نعرے لگا ہے وہ مطلب عوام کو یاد ہیں ان کے کانوں میں بازگز گونجتی ہے ان ایک کروڑ نوکریوں کی ان پچاس ہزار مکانات کی وہ روپے کی قدر و قیمت کے بڑھنے کی مہنگائی کم ہونے کی پٹرول نیچے جانے کی اور ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کیا نہیں لیکن وہ توقعات پوری نہیں ہوئیں نوے دن تو کیا وہ جو مراد سعید صاحب کا دعویٰ دوسر ڈالر جی موہ پہ دے ماریں گے وہ بھائی یہ نوے دن چھوڑے ایک سال ہم نے برداشت کیا آپ کے ساتھ رہتے رہے آپ کا میں نے کہا کہ سہرہ دیئے رکھے دو سال گزر گئے عوام پریشان ہو گئی کمر توڑ مہنگائی اور جنابِ علی مطلب سانس بند ہو گیا عوام کا جائے تو کہاں جائے اور یہ دیکھئے کہ ہم پھر بھی کھڑے رہے ہم نے جو اجلت یا جلد بازی میں کوئی فیصلے نہیں کیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ساڑھے تین سال لگے دو سال ہم نے اس کے بعد بھی اور پھر ایک آدم اعتماد کی تحریک آگئی ہے میں تاریخی حوالہ دے رہا ہوں یہ پہلی دفعہ آدم تحریک نہیں آئی یہ اس سے پہلے تحریک آئی اور ہمارے ایک قائد نے آن ڈا فلور جو ہے آب ڈا ہاؤس یہ کہا ہم آپ کو بروقت جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں آپ عوام کو اعتماد کا ووٹ دلائی ہے لیکن ماغرت کے ساتھ سائز بھائی دیکھئے وہ حکومت جو ہے وہ اس کنٹینر کی پوزیشن سے اپوزیشن والی پوزیشن سے نکل ہی نہیں پائی خان صاحب اور اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی تو ایمکیوم پاکستان آپ کے بھی کوئی بیرونی روابط رہے کیسے گرائی یہ حکومت کس کے کہنے پر گرائی ماشاءاللہ یہ بیانیاں جو ہے پی ٹی آئی کا اتنا کوئی بودہ اور بوسیدہ میں کہوں گا کہ یہ کسی ایک انٹرلیکٹ نے اس کو جو ہے اڈاپ نہیں کیا نہ مانا نہ قبول کیا دیکھئے معاسس جو ہے نا وہ تو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت جلد پروپگیڈے ہو جاتی ہے یا ہوا یہ کہ جی وہ آپ نے نعرہ لگا دیا بیانیاں آپ نے دے دیا لیکن آپ نے اس کی بنیاد کیا رکھی جنابِ عالی عدلیہ بائست ہے انہوں نے جی بارہ بجے عدالت کیوں لگا دی اچھا جی وہ وہ جو دفاعی دارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہیں اچھا جی نمبر تین کیا ہے کہ جناب یہ جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں جتنی سٹریم لائنگ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں سب خددار ہیں دوسرے الفاظ میں مطلب پورا پاکستان خددار ہے صرف ایک محب وطن پارٹی ہے اور اس کے کارکنان ہیں اور وہ انصافیز ہیں چلے آگے بڑھاتے ہیں اس اسلے کو تحسین آفی صاحبہ آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب کہہ رہا ہے میں تو روس کے ساتھ سستے پیٹرول کے معاہدے کر رہا تھا اور آج عوام کو سستا پیٹرول ملتا لیکن اس حکومت نے وہ تمام معاہدے ختم کر دیئے مصدق ملک صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے جو مصدق ملک صاحب نے کہا خان صاحب بار بار جھوٹ بولے انہوں نے جو روس کے معاہدے کی بات کی جب نو کانفیڈنس جمع ہو گئی ہاؤس میں جب وہ ڈیٹ فکس ہو گئی کہ یہ ان کو جان ہے اس کے بعد ان کے جو حماد عظیر صاحب ہیں انہی نے اس وقت روس کو خط لکھا کوئی ڈاکیومنٹس ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی معاہدہ کیا یا کچھ ایگریمنٹ ہو گیا یہ روس کی طرح صرف ریپلائی آ گیا یہ صرف مفروض ہیں یہ صرف ہواہی باتیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے جس طرح خان صاحب یہ سرنے بھی بات کی کہ جس طرح ایک کروڑ نوکریوں کی یا نموے دن میں کرپشن ختم ہونے کی سو دن میں سرائی کی صوبہ بننے کی اس کے علاوہ پچاس لاکھ گھر دینے کی ہر ہر بات جھوٹ ثابت ہوئی ہر ہر بات میں یو ٹرن لیا مطلب خان صاحب اس وقت جو ہے ملک کے لیے ایک ثریڈ بنے میں سیکیورٹی ثریڈ بنے میں جس طرح بدنام کر رہے ہیں پھر ابھی آپ نے ایک جو بک کیے تھے تمام رومس ان کے لیے خالی کروائے گئے تھے آپ تو اتنے زیادہ ویچر تھے آپ ایک عرصے تک جو ہیں وہ بائیڈن کی کال کا ویٹ کرتے رہے آپ تو اتنے ڈیسپریٹ تھے ان کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے آپ نے سی پیک کو روکا آپ نے قلل ڈالا آپ نے ہر چیز وہ کی جو امریکہ کو خوش کرے پھر بھی امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی تو یہ بات سمجھ سے ملکل بہار ہے میں اس میں اضافہ کرتا چلوں تحصید نے جو کہا دیکھئے آپ نے تو اس مارچ کو جسے آپ کے لوگ خونی مارچ کہہ رہے تھے آپ نے جہاد سے تعبیر کیا اور نوجوان نسل کو غلط جگہ خدا نہ خاصتہ پاکستان میں تمام لوگ کلمہ گو ہیں اور ایسا نہیں کہ کفار سے آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں تو آپ مذہبی نعرے دے کہ قوم کو کتنا بے وقوب بنائیں گے دوسری بات دیکھیں بہت اہم بات ہے اگر یہ کوئی شازش تھی بھی ہم آپ کے آلائز تھے آپ بادراباد دو دن پہلے تشریف لائے آپ ہم سے ذکر کرتے آپ ہمیں بتاتے کہ یہ کوئی شازش ہو رہی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ نے تو کسی جلسے میں وہ کاغذ لہرا دیا شازش ہو رہی ہے یہ تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے آپ نے بیانیاں بلکل ہی کوئی بنیادوں کے بغیر بنا دیا اور عوام ہے وہ پروپوگیٹ ہو رہی ہے جو سے میں نے آپ کو پہلے کہا ٹھیک ہے جی مجھے پروڈیسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کر لیں گے کچھ سندھ میں کیا ہو رہا ہے اور اب نیا جو باتیں کی جا رہی تھی تحریک عدم سے پہلے معاہدے کیے جا رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیوم کے درمیان وہ کس قدر اس کا جو سمر ہے وہ عوام تک کب جائے گا کیونکہ باتیں تو یہ کی جا رہی تھی کہ سٹی گورنمنٹ ایمکیوم کو دی جائے گی ایڈمیسٹریٹر ان کے ہوں گے تو یہ کب ہوگا اور کیا ہوگا بھی یا نہیں ماضی میں محبتیں بھی دیکھیں ہم نے نفرتیں بھی دیکھیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں محبتیں بھی دیکھیں گے بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں سندھ کے جو دیگر شہر ہیں ان میں ترقیاتی کام کیسے ہو رہے ہیں اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں شہر قائد کی جو کہ معیشت کا حب جس کو کہا جاتا ہے جس کو مینی پاکستان کہا جاتا ہے اس میں سڑکوں کا کیا حال ہے مضافاتی کالونیوں کا کیا حال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے فیمس ہے کہ وہ لوگوں کو گھر دیتی ہے وہ لوگوں کو مالکان حقوق دیتی ہے تو آج کیا ہوا ہے اور ایمکیم پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو دونوں کا منڈٹ ہے سندھ میں سندھ کی عوام دونوں پارٹیوں کو منڈٹ دیتی ہے تو آگے اس پہ کیا ہوگا تیسین آبتی صاحبہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آج آپ کو علم میں ہوگا اگر نہیں تو میں بتا دیتا ہوں آج بہت سارے اساز آپ نے لاتھی چارج ہوا جن کو لیٹر بھی مل گئے تھے آفر آرڈر بھی ان کے مل گئے تھے جوائننگ کے لیے وہ بے چین تھے کہ ہمیں جوائننگ ملے گی ہم ایک گورنمنٹ ملازم ہوں گے لیکن ان پہ لاتھی چارج ہوا بدقسمتی کہ نہ ایمکیم پاکستان بولی نہ کوئی اور بولا وہ پٹ کے بیچارے چلے گئے اور وہ ٹیچر جو ہماری نسلیں تیار کرتے ہیں اگر ہاؤس فل ہوتا ہے کسی محکمے میں تو پھر ان کو یہ آفر لیٹر یہ کیوں دیتے ہیں آپ لوگ کیا یہ پبلک سٹی ہوتی ہے خلی دیکھیں یہ انسیڈنٹ میری نالج میں نہیں ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو یقیناً بہت غلط ہوا ہے تو بینگا میمبر آف پیپلز پارٹی میں اس بات کو کنڈیم کروں گی کہ اگر اسازہ کے ساتھ ناجائز اس طرح کی کوئی چیز کی گئی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیئے تھی زہر سے بات ہے وہ اسازہ سے زیادہ رسپیکٹیبل مجھے نہیں لگتا کہ ہماری زندگیوں میں کوئی بھی ہوتا ہے وہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری شخصیت کو سوارتے ہیں جو کہ ہمارے فیوچر کو سوارتے ہیں اب وہ نہ ہوں کیونکہ ہم گھر سے تربیت لے کے آ رہے ہوتے ہیں لیکن تعلیم ہمیں وہی سے بہترین ملتی ہے تو مجھے لگتا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ کافی دنوں سے پریس کلپ پر بیٹھے تھے اپنے حقوق کی آواز بلند کر رہے تھے کہ ہمیں اب جوائننگ لیٹر دیے جائیں تو اس کو کیسے حل کیا جائے آپ لوگ فیمس ہیں نوکریاں دینے کے چکر میں آپ لوگ کے کئی رہنما جیلوں میں بھی گئے ہیں نوکریاں دینی جائیں ہیں عوام کو لیکن وہ نوکریاں فیک تو نہ ہو کہ لوگ درپدر پھڑتے رہے تیسی دیکھیں ساجد اس بات پہ تو بڑا بڑا آرگیومنٹ ہو سکتا ہے کہ فیک ہیں یا نہیں ہیں اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں تو یقیناً عدالتوں میں جانی چاہیے عدالتوں کو ان کی انمیسٹیگیشن کرنی چاہیے اور پھر جو بھی خصوروار ہے اسے سزا ملنے چاہیے جو بھی خصوروار ہے اس کو سزا ملنے چاہیے جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کی سیلوریز رکیمی تھی مجھے نہیں پتا میں اس کے ڈیٹیلز لوں گی یقیناً ہائی آتورٹی سے کہ کیا وجہ تھی گھوست ملازمین ہیں یا کون ہیں کس وجہ سے ان کی سیلوریز رکیمی تھی یا جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے میں ضرور معلوم کروں گی کہ وہ کیا وجہات ہیں جن کی وجہ سے ان کو اتنے عرصے تک آ کے باہر بیٹھنا پڑا سلطان محمود تاجوانی صاحب آپ کی طرف آوں گا آج کل وہ جو تنقید کے نشتر آپ کی پارٹی برساتی تھی پاکستان فیورس پارٹی کی بیٹ گوونننس پر یا جب کوئی شہری علاقوں میں کام نہیں ہوتا تا ترکیاتی تو آپ لوگ بڑا گرچتے برستے تھے لیکن شاید وہ جو تحریری معاہدے ہوئے ہیں آپ ان کا پاس رکھ رہے ہیں ایسا یہ دیکھئے میں اس سلسلے میں ارز کروں گا کہ متحدہ قومی محمود نے سیاسی مفادات کو جو ہے وہ فوقیت نہیں دی بلکہ قومی مفادات کو اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر جو ہے یہ ظاہرے کے ماضی کے جو ہمارے تجربات رہیں وہ خوشگوار نہیں ہیں اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا تحسین اب بیٹھی ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ کیا حالات ہم گزار کیا ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے معاہدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں کیا ہم نے معاہدہ متحدہ اپوزیشن سے کیا یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے اور پوری سیاسی قیادت اس وقت کی وہ اس کی گواہ ہے اس کی گرنٹر ہے اس پر اس کے دستخط موجود ہیں اگر عمل نہ ہوا اس معاہدے پر تو متحدہ اپوزیشن ساتھ دے گی آپ کا ساتھ دینے کی کیا بات ہے وہ ساتھ ہیں جو وزیر آزم صاحب ہیں ان کے دستخط موجود ہیں جو مولانا فضل الرعمان صاحب ہیں ان کے دستخط موجود ہیں اور دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے دستخط موجود ہیں تو اب جو ہے گرنٹر بھی ہے اور کہیں انیس بیس ہوتی ہے جو مجھے توقع نہیں ہے کیونکہ اب دیکھیں ہم نے بہت بھگت لیا ہے سندھ کی عوام نے چاہے وہ شہری ہو چاہے وہ دہی ہو یہ مظلوم جو ہے اب انہیں ریلیو ملنا چاہیے آپس کی یہ جو رنجشیں ان کو فراموش کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے عوام کی ترقی اور ان کی مفادات کے لیے کوشش کرنی چاہیے یہ سیاسی لڑائیاں اب ہمیں پشپوس ڈالنی ہوں گی اس وقت یہ باتیں عوام کو شاید اچھی نہ لگ رہی ہوں یا بہت سارے لوگوں اچھی لگتی بھی ہوں گی لیکن آپ نے کہا کہ جو اس وقت وزیر اعظم ہیں ان کی بھی سگنیچر ہیں پھر آپ یہ بھی خود کہہ رہے کہ اگر کہیں انیس بیس اللہ کرے ایسا نہ ہو اور اگر ایسا ہوا کہ یہ جتنی تمام اس وقت مخلوط حکومت کی پارٹی ہیں یہ سب ایک طرف ہو گئی اور آپ کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا گیا امکیوں پاکستان کے ساتھ ماضی میں بھی یہ سوتیلا سلوک ہوا ہے تو پھر کیا کریں گے دیکھیں اگر تو نیتیں صاف ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے مسائل حل کر رہے ہیں میں کراچی کی بات نہیں کر رہا اگر آپ نے پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں تو آپ نے کراچی کے مسئلوں کو حل کرنا ہے یہ تو مقتدرہ جو قوت ہیں انہیں بھی ادراک ہو گیا ہے انہیں بھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جب کراچی ترقی کرے گا جب کراچی پرابلم فری ہوگا تو پاکستان کی ترقی ہوگی دیکھیں اس وقت معیشت کے بیٹھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جو یہ دو ڈائی سال جو کرونا نے ایفیکٹ کیا ہے آپ کو اور کراچی بیٹھا ہے تو معیشت بیٹھی ہے ورنہ آپ کو اتنی جلدی زوال آنے والا نہیں تھا دیکھیں ڈیفالٹ تو دنیا میں بہت سی قوموں نے کیا ہے بہت سی ممالک نے کیا لیکن انسولونسی ایک الگ چیز ہے مطلب آپ دیوالیاں ہو جائے تو خیر سے پاکستان ابھی اس نحج پر نہیں پہنچا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیتیں صاف ہیں تو ہم نے مانگا کیا ہے دیکھیں ہم نے کیا مانگا ہم نے کہا سندھ لوکل گورنمنٹ آڈیننس میں تبدیلی کر دیں اور جو نوکریوں میں جو 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 کوٹے کے مطابق ہیں شہری اور دہی اسے آپ باٹنے ایمانداری سے اس میں یہ نہ ہو کہ جالی ڈومیسائل پر آپ کسی میرے سندھی بھائی کو میرا حق دے دیں دیکھیں یہ اصل میں جگڑا کیا ہے تحسین تحسین عبدی صاحبہ وہ جو معاہدے آپ لوگوں نے کیے کہ ایڈمیسٹریٹر بھی کراچی کا ہوگا آپ لوگوں نے بہت ساری دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے ٹھیک ہے ان کا سٹیک ہے سندھ میں تو کچھ مانگا آپ سے مزید کچھ ہے ایمکیو ایم نے دیکھیں ایمکیو ایم نے جو بھی بات کی وہ مور ایلیس وہی باتیں تھی جو ہم بھی چاہتے ہیں سر نے جالی ڈومیسائل کی بات کی یہ ہمارا بھی ایشو ہے کہ جالی ڈومیسائل نہیں ہونے چاہیں گے جاپس کی بات ہے جاپس ملنی چاہیں گے کراچی آئٹس کو بھی ملنا چاہیں گے ان کا رائٹ ہے وہ ٹیکسز دیتے ہیں وہ رہتے ہیں یہاں پہ ان کا رائٹ ہے جو جو ہم نے معایدے کی ہے جو باتیں ہوں ہماری نیت بڑے اچھی ہے ہم ان کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن بنانا چاہیں سر فر تائم بین نہیں آنے والے الیکشن میں آپ سے کچھ مانگا گیا کچھ ڈیمارڈ سائی ملز میر کے اندر ڈیمارڈ ویسٹ ملیشمنٹ اور ڈیمارڈنگ کنٹرول جو شہر کی تبایی جائز مطالبات کی پلیس نہیں تو دیکھیں جو مانگا گیا ہے جو بات کی گئی ہے وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ منسٹریز ہوں یہ ان کے پاس میئر شیپ ہو جو اربن سندھ کی ہیدرباد کی کراچی کی اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو وائی نوٹ ہم تو چاہتے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا وارکنگ ریلیشن ڈیویلپ ہو لڑائی سے کسی کو ساجد کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جب ہم نے کہتے ہیں نا پڑوسی کتنا ہی براو آپ کو رہنا اسی کے ساتھ ہے کہ دوستی سے رہیں گے آپ اس میں ایک ساتھ مل کے کام کریں گے تو اس صوبے کے لیے اس شہر کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں کچھ ایم کم کی طرف سے آپ نے تو جو جو منسٹرییں تھی اس وقت پورٹ ان شیپنگ بھی ان کے پاس ہے سندھ میں کچھ مزید دیمانڈ سائی تھی ایم کم کیونکہ مازی میں جب آپ آپ نے خودی ذکر کیا کہ میئر شیپ ان کی دیمانڈ ہے کہ جی میئر شیپ ان کا ایڈمیسٹریٹر ان کا ہونا چاہیے کراچی کا ہیدرباد کا اسی طرح ڈیفرنٹ وہ آن ڈاکیومنٹ چیزیں ہیں وہ ابھی ان پروسس ہیں بات چل رہی ہے تو ایسا ایسا جو میٹنگ سنگی آپ کے سامنے آتے جائیں گے تو پھر جو آپ کا ووٹر ہے جو آپ کا جو فین فالوئنگ ہے آپ کی جو آپ کا جہاں جہاں سٹیک ہے جن اسلامیں جہاں سے آپ مینڈٹ لیتے ہیں چاہے ملیر گڈاب لیاری وہ لوگ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ آپ نے ایڈمیسٹریشن کس کو دے دی دیکھیں ہمارے لوگ بڑے باشا ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے بڑا بڑا پراؤڈلی یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں بڑے باشا ہو رہے ہیں ان کو لیڈرشپ پہ بہت ٹرسٹ ہے کہ اگر لیڈرشپ کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو وہ یقیناً تمام لوگوں کے لیے ہی فیصلہ ہو گا دیکھیں دوستی اگر ہو رہی ہے آپ اس میں ساتھ ورکنگ ریلیشن بن رہا ہے تو کون ایسا شخص ہوگا جو چاہے گا کہ نہیں ہو لڑائی جھگڑا کیسے پسند ہے ساجد اس شہر نے سوبے نے بڑا قتل عام دیکھا ہم نے بڑے برے حالات دیکھا ہم اپنے بچمن میں اپنی بات کروں اگر میں اپنے بچمن سے ہمیشہ بہت برے حالات دیکھتے آئی ہوں اگر اچھے ریلیشن ڈیویلپ ہوتے ہیں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں اس شہر کے لیے سوبے کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جی آلے یا سر کے ورکرز کسی کو بھی پرابلم ہوگی اور میں یہ چلو کہنا چاہوں گا دیکھیں ساجد جو بھی ماضی گزار کے آئے اگر کسی نے ڈیلیور کیا تو وہ متحدہ قومی مومنٹ کا میر رہا ہوگا آپ تاری اٹھا کے دیکھنے کراچی کا اگر نقشہ بدلا ہے تو متحدہ کا میر ہوگا ایکس وائی زید بکر حارس کو ہی نام دے دیں لیکن ہے وہ متحدہ کا کارکن جس نے کراچی کا نقشہ بدلا اچھا آگے سر تاجوانی صاحب بلدیاتی الیکشن بھی ہے تو سیٹ ایڈجیسمنٹ اور اتحاد بنتے ہیں تو اتحاد وہی قائم رہے گا جو آج ہے دیکھئے جیسے میں نے اپنا جو ہے موقع پاکو بتایا کہ ہم تو سیاست کو اب مفاہمت کی سیاست سے بدلنے جا رہے ہیں اللہ کرے کہ دونوں طرف سے نیتیں صاف ہوں تو پھر کوئی عجب نہیں کہ مفاہمت جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے ہم پیالہ ہم نوالہ والی بات ہو جائے کہ الحمدللہ سندھ کے مفادات کو اگر ہم مدنظر رکھیں پاکستان کی ترقی کو ذہن میں رکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہی پالیسی ہونی چاہیے پھر ہر سیاسی پارٹی کی کہ مقامت کی سیاست بہت ہو گئی اب ہم کس دہانے پہ پہنچ گئے تباہی کے کہ ہمارے پاس مالیاتی معاملات اس حد تک ختم ہو گئے کہ ہمارے پاس امپورٹ کے لیے ریزرب باقی نہیں ہے آپ 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 دیکھیں نا پاکستان جیسا شہر جس میں کیا چیز نہیں ہے قدرت نے سے دریا دیئے قدرت نے سے سمندر دیا قدرت نے سے طرح انہا کے جو ہے مادنیاتی خزائن دیئے اور جناب دیکھ لیجئے اس کا حال کیا کر کے لگ دیا ہے ہمیں چلے چلے آگے براتے سسلے کو آڈیو اسکینڈل آڈیو ایک مبینہ طور پر لیگ ہوئی جس پہ کوئی تردید نہیں آئی تحسین آبتی صاحبہ ہم نے بارہ یہ بات اٹھائی تھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی پوچھا تھا کہ کیا تحریک عدم ایسرکام کے ٹائم پہ سابق وزیراعظم عمران خان نے ہیلپ مانگی تھی آپ سے اور این آروں مانگا تھا دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے ساجد کہ کس طرح ان کی چیزیں خود ہی کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں کس طرح یہ جو ڈاکو کہتے ہیں اتنی غلط زبان استعمال کی جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پولیٹیشن کو اس طرح اتنا گر کے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو خان صاحب نے مطلب لوگوں کے ایمان کو مشکوک بنا دیا کہ صرف یہی جو ہیں وہ مسلمان ہیں واقعی سب کافر ہیں یہی محبے وطن ہیں واقعی سب غدار ہیں مطلب ہر ہر یہ یا ان کے سپورٹرز تو جو آڈیو آئی اس میں جس طرح زرداری صاحب سے انہوں نے مدد مانگی ہے جس طرح این ارو مانگنے کی کوشش کی گئی ہے یقیناً کوئی تردید نہیں آئی اس کے بعد بھی خان صاحب نے جو ایڈریس کیا ہے اپنے لوگوں سے پبلیکلی انہیں نے اپنے جلسے کیا ہے لیکن کسی طرح کی کوئی تردید نہیں آئی تو یقیناً خان صاحب اپنا اپنی ہار مان چکے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا ایپسلوٹی نوٹ دیکھیں وہ ٹائم گزر گیا جب آپ کے ہاپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ملک کو نہیں سمال پا رہے ہیں کرپشن بڑھ رہی ہے آپ سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں اس ملک کی اکانومی بلکل ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے آپ نے ملک کو بدنام کر کے رکھ دیا آپ استفاہ دے دیں ہمارے تو چیئرمن بلاول بھٹوز زرداری صاحب نے جب پی ڈی ایم بھی بنائی تھی اس کے بعد بھی جب موومنٹ ہوئی جب ناغ مارچ سٹارٹ کیا تھا تو انیس ایمن فیبرری کو اس سے پہلے بھی یہی باتی ہوئی تھی اگر آپ کو پتا ہو کہ جی صیفہ دے دیں جب نہیں دیا جب پانی حصے گزر گیا ٹائم گزر گیا تو اب کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے اب آپ پیل ہو چکے تھے آپ ناکام ہو چکے تھے آپ ایک ناہل تھے آپ کرپ تھے آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ کو اس کرسی میں بٹھایا جاتا بٹ آپ کو بٹھا دیا گیا سیلیکٹ کر کے اب وہ لوگ بھی کتنا پچھتا رہے ہوں گے آپ کو بھی پتا ہے کہ کبھی ان کو جانور کہا جا رہا ہے کبھی ان کو میر جافر میر صادق کہا جا رہا ہے کبھی کہا جا رہا ہے مطلب کبھی کہیں کہ نیوٹرل ہو کبھی کہیں کہ نیوٹرل نہ ہو پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں نیوٹرل ہی اچھے لگ رہے ہیں مطلب خان صاحب اتنے کنفیوز ہیں اتنی لسٹ ہے سیڈ کی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو بس اختیار نہیں آ رہا ہے بی بی وہ پھر چھ دن بعد ممکن ہے اسلام آباد کی طرف آئے مجھے نہیں لگتا ساجد مجھے نہیں لگتا اگر آنا ہی تھا دوبارہ تو آدھے راستے سے بھاگیں کیوں تھے کہ ان کے اپنے ایم پی ایس میں آج بھی نیوز پیپر پڑھ رہی تھی کہ اپنے ایم پی ایس ہی ان سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ان کے اپنے ورکرز پر رشان ہیں کہ ہم اتنے آگے تک ہم چلے آیا اور پھر خان صاحب وہ واپس بھاگ گئے اور پھر اپنا ایک مرکز انہوں نے صرف پشاور کو بنا لیا پاکستان کیا صرف کی پی کے ہے صرف پشاور ہے حمد کریں پاکستان کے وزیر آزم تھے بخول آپ کے آپ بہت پاپولر وزیر آزم تھے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں تو بھائی پورے پاکستان سے آپ آئیں نا کراچی میں جلسے کریں سندھ میں لاہور میں جلسے کریں آپ صرف کی پی کے میں کیوں وہ ٹک گئیں وہی کی مشینریز کیوں یوز کر رہے ہیں آپ کو اسیملی آز ڈیزولف کرنی ہے آپ کو نئے الیکشن کی طرف جانا ہے آپ کی پی کے اسیملی کیوں ڈیزولف نہیں کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اقتدار کا چکر ہے کہ ان کو اقتدار چاہیے ان کو سیڈ چاہیے اور جب تک یہ سمجھ رہے ہیں یہ اس illusion میں ہیں کہ ان کو وہ سیڈ مل جائے گی جو کیپ نہیں ہونے میں آخر میں ان کے لیے جو خان صاحب کے لیے ایک شیر ہے برجستہ خنجر سے کرو بات نہ تلوار سے پوچھو میں قتل ہوا کیسے میرے یار سے پوچھو تو یہ دیکھیں کہ آپ نے تو خود نہ آقبت اندیش پالیشیوں سے اپنے دوستوں کو منحف کیا یہ اس میں علیم خان ہے اس میں جانگیر خان ہے اس میں نہیں میں کتنی نام لمبی فیرشت ہے تو بھائی آپ اکل کے ناخون لیتے صحیح گورنس کرتے اور این آر او نہیں دوں گا این آر او نہیں دوں گا ساڑھے تین سال اسی کے اوپر گزار لیا تو کچھ تو آپ کو عوام کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا نا بھائی ہم ہم تو وہ جو ماضی کی حکومت میں ڈالا یا جو ریوینج پولٹکس آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہی سارے معاملات ہوئے وہ ڈیلیور کرنے نہ کر پائے بات ہی یہ ہے کہ اپنی ناکامی اپنی ناہلی کا ملبا وہ جو ہے گزشتہ جتنے لوگ تھے ان پر ڈالتے رہے چلے آپ بھائی آپ تو آئے تھے نا تبدیل کرنے آپ تو اس معافیہ کا مقابلہ کرنے آئے تھے ہم تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ فلاں کر گیا وہ پچھلی گورنمنٹ کر گئی وہ انہوں نے یوں کر دیا ہم ہم اللہ کے ولی آپ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے اور آپ نے کیا کیا بس تبدیل کیا تو وزیر خزانہ تبدیل کیا کبھی اسد عمر کبھی شوقت ترین کبھی وہ عذر کیا کیا نام حفیظ پیر رہا تھا نہیں حفیظ شیخ صاحب تو ہے حماد عذر صاحب حماد عذر صاحب وہ تو کیا آپ نے کیا بس تبدیلی کیا اپنے وزارتوں میں عوام کے لیے کیا تبدیلی لے کے آئے کیا آپ نے انہیں جو ہے کوئی کوئی علاج مفت کروا دیا ان کے بچوں کی ایجوکیشن مفت ہو گئی یا ان کو کوئی کوئی روزگار کے مواقع وہ ہو اب آپ لوگ دیں نصر اب آپ لوگ دیں اب آپ تنقید کر رہے تھے اب آپ لوگ کیا یہ تمام چیزیں دیں گے دیکھئے پاکستان میں اتنی سٹرینٹھ ہے اللہ نے اسے بہت سی فصلوں سے نوازہ ہے میں کہوں گا میں یوں تو نہیں کہوں گا خان صاحب کی طرح کہ بارہ موسم ہیں پاکستان میں لیکن بہرحال فصلے تو بارہ سے زائد ہیں تو یہ قدرتی زخائر ہیں اور اگر ایمان دارانہ دیکھئے میں پھر دور آتا ہوں اگر ایمان دارانہ خلوص نیت سے اور عوام کی خدمت کے جذبے سے اگر یہ قیادتیں جو ہیں وہ کام کریں گی کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان مطلب آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ دو چار دن میں اوپر چل انشاءاللہ استبل ہو جائے گا چلیں جی اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہد آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ